تو بھائی ویلکم ٹو ٹریو ویس سینما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجابی انڈسٹری اور ساؤتھ انڈسٹری کے بارے میں کہ کیوں بھائی ساؤتھ سینما جو انڈسٹری اتنا آگے اور ہمارا پنجابی سینما اتنا پیچھے ہے کیوں ان کی اگر کوئی مووی آتی ہے پشپا یا کیجی اف جیسی یا باہو بھلی جیسی تو اتنے شو دیے جاتے ہیں اس کو اور ہماری اگر کوئی مستانے جیسی مووی جو بھائی آتی ہے ہندی میں بھی ریلیس ہوتی ہے اس کو شو جو بھائی وہ نہیں دی جاتے بھائی ایک چیز میں ڈینائی نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے بہت لیٹ مووی بنانا شروع کی ہیں دوہزار دس سے لے کر ہم جو بھائی پراپر موویز بنا رہے ہیں اس سے پہلے جو بھائی کبھی کبھی اکہ دکہ موویز آ جاتی تھی لیکن سوتھ والے بھائی 90 سے جو بھائی وہ موویز بنا رہے ہیں اور 90 سے پہلے بھی بولی وڈ کی طرح ہی وہ اپنی موویز بناتے چلے آ رہے ہیں بے شک وہ جو بھائی نا بولی وڈ سے اٹھا کے ریمیک بنائے منہ بھائی کا تریڈ کا ان طرح کی موویز کا ریمیک بنائے لیکن وہ بنا رہے ہیں ان کی آوڈینس اوویر ہے ان کی انڈسٹی سے ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ ہوتا ہے دس سے بعد جو ہے نا وہ کیریان جٹا جب سے آئی کیریان جٹا جٹا انجولیٹ اس طرح کی موویز آئی ہیں تو ہماری انڈسٹری کو ایک پہچان ملیا کہ ہاں بھائی پنجابی بھی موویز بنا رہے ہیں جب ہماری انڈسٹری شروع ہوئی تھی دوہزار دس میں میل کر آتے ربا جائے مووی آئی تھی تب وہ بھائی روبوٹ جو ہے نا وہ بنا رہے تھے رجنی کانت والی اور وہاں پہ کتنا ہیوی جو ہے نا وہ وی ایف ایکس جوز کیا گیا تھا دوہزار نو میں تو یہ چیز بتاتی ہے کہ بھائی دے آر فار اہیڈ فار اس نو ڈاؤٹ تب دوہزار چودہ میں ہم نوٹی جٹس سنگ ویسز گور پاجین پرابلم جٹین جولیٹ جٹس ان گول مال بنا رہے تھے تب بھائی وہ بہو بلی بنا رہے تھے جب ہم کومیڈیز مووی پہ جوانا ہاتھ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ ہر سیکنڈ مووی جوانا وہ ہماری کومیڈی تھی تب وہ بھائی ایکشن ٹرائے کر رہے تھے جب ہم کومیڈی سے علاوہ کوئی اور جو درہ پکڑ ہی نہیں رہے تھے تب وہ بھائی اپنی موویز میں اس طرح کے ٹویسٹ ان ٹرنز دکھاتے تھے کہ ہر مووی بھائی بندہ کہتا تھا کہ یوٹیوب پہ یار کوئی سوٹ کی مووی لگا ان کے ٹویسٹ بڑے تگڑے ہوتے ہیں کومیڈی میں ہمارا ہاتھ کوئی نہیں پا کرتا تھا بھائی جیسرہ کی کومیڈی ہیومر ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے پوری انڈسٹری میں لیکن اب میں بات کرتا ہوں کہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہے گئے اور وہ اتنا آگے کیوں چلے گئے ہیں ہماری مووی بھائی ابھی کیریان جٹہ تری نے جو ہے نا وہ ورلڈ ویڈ سو کروڑ کی ہے تیرہ سال لگے بھائی ہمیں سو کروڑ کی مووی دینے میں ان کے جو بڑے سٹار ہیں نا بھائی ان کی ویکنڈ کی کلیشن بھائی ڈیڑھ سو کروڑ دو سو کروڑ ہوتی ہے اتنی بڑی ان کی مارکیٹ ہے نا بھائی ان سے کئی زیادہ بڑی ہماری مارکیٹ ہے ان کی آڈین صرف انڈیا Sichہ وہ انڈیا جو انڈیا میں ہیں یا وہ انڈیا جوکے آورسیز میں رہتے ہیں ان کی بھی 50 پلس پرسنٹ جو ہے نا وہ کمائی وہ آورسیز رہتی ہے لیکن ہماری جو آورسیز کی مارکیٹ ہے نا وہ بھائی ڈبل ہے پاکستان کی آورسیز ساری جو نہ پنجابی موویز دیکھتے ہیں وہ انڈیا بھی دیکھتے ہیں سارے بولی وڈ کی ہو پولی وڈ کی ٹولی وڈ کی جو بھی مووی آئے آور سیز پاکستانی ہم سب دیکھتے ہیں بھائی کہ جب کوئی پنجابی مووی آتے تو ہم پہلے پنجابی دیکھنے جاتے ہیں بہت میں کوئی اور مووی دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ ہماری فرس لینگ بھی جا ہے وہ یہ سارا ایک میں نے انٹرو دیئے آپ کو کہ کیوں ہم پیچھے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے بھائی اللو ارجن اس بندے نے مووی دی پشپا ایک دن صرف بندہ مومبائی میں جا گے پرموشن کر کے وہ بھی صرف میڈیا کو انٹرو دیکھے جو بھائی واپس آ گیا تھا تو سب کہتے تھے کہ بھائی یہ تو مووی پیٹے جائے گی پرموشن نہیں ہے چلے گی نہیں لیکن بھائی ایک سو آٹھ کروڑ صرف ہندی میں کر کے گئی ہے اتنا پرافٹ اس نے اپنی انٹرسٹی میں جو بھائی جنریٹ نہیں کیا جتنا اس نے ہندی میں کیا ہے اس کا ریزن پتا ہے کیا ہے اس بندے کی پاپولیٹی پاپولیٹی کان سے ہوئی یوٹیوب سے اس بندے کی ہر دوسری مووی بھائی ہندی میں ڈب ہو گیا تھے سو سو میلین ویو ہوتے تھے اس کی مووی پہ ایک ہاؤس ہولڈ نام بن چکا تھا کہ الو ارجن کی مووی آ رہی ہے جونیر انٹی آر جب آر آئی تو اس سے پہلے اتنا بڑا نام تھا کیونکہ انٹی آر کی موویز ڈب ہو گیا موویز ہندی ڈب کی وجہ سے ہماری موویز ہندی ڈب میں نہیں دیکھی چاہ سکتی نو ڈاؤٹ کیونکہ ساری کومیڈی کا مزہ ہی خراب ہو جاتا لیکن اگر ہم کومیڈی سے کوئی الگ مووی بنائے اس کو ڈب کریں جیسے موڈ جو ہے نا وہ بھی ڈب کی گئی ہے مستان نے ڈب کی گئی ہے بعد میں ان کو اوٹی ٹی پہ ریلیز کریں ہمارے بھائی اوٹی ٹی پہ موویز ریلیز ہی نہیں ہوتی آج تک جتنی موویز ریلیز ہو چکی ہیں نا دس سال میں ان میں صرف بھائی فورٹی پرشن موویز جو ہے نا وہ اوٹی ٹی پہ افیلیبل ہیں سکسی پرشن ہماری موویز کہیں پہ ہیں ہی نہیں اگر کسی تنے دیکھنی ہے تو بھائی آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اب یہ بتاؤ کہ ہماری انڈسٹری کا سب سے بڑا نام کون ہے دل جی دوسانج دل جی دوسانج کی لاس موویز کون سی تھی جوڑی آج موویز کو ریلیز ہوئے محض سے چھ مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی دکھ مووی بھائی اوٹی ٹی پہ نہیں آئی اب کسی ایکٹر کی مووی اوٹی ٹی پہ آتی ہے نا تو بھائی اس کی ریچ بڑھتی ہے اس انڈسٹری کی ریچ بڑھے گی جس انڈسٹری کی وہ مووی ہے اس سٹار کی ویلیو بڑھے گی جس کی وہ مووی ہے جیسے کہ اللو اور جن کی بڑی تھی پاس سب سے بڑا نام کون ہے دلجید دوسان جیپی گروال اور امرندرزگیل امرندرزگیل کی لازٹ پانچ مووی بھائی اوٹی ٹی پہ ویلیبل نہیں ہے گپی گروال کا اپنا پروڈکشن ہے اس ہے بندے کی مووی جو آنا وہ اوٹی ٹی پہ آ جاتی ہے کوئل موس ہر مووی اس کی جنہ اوٹی ٹی پہ ہے ٹائم لیتی ہے ٹھیک ہے چار پانچ مہینے جتنے بھی لگے لیکن آ جاتی ہے امرندرزگیل کا اپنا پروڈکشن ہے اس ہے لیکن بھائی اس بندے کی مووی اوٹی ٹی پہ نہیں آتی چل میرا پوت نہیں آئی چلہ مڑ کے نہیں آیا نہیں آئی اور اس طرح کی کابی موویز جو پڑی ہوئی ہیں لاہور یہ مووی آپ کہیں پہ نہیں دیکھ سکتے اتنی امیزیگ مووی ہے نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی ایکٹر میرے موبائل پہ اویلیبل ہے نا ٹھیک ہے اس کو میں دیکھتا ہوں میں اس کو پسند کروں گا اور جیسے کبھی اس کی مووی ریلیز ہوگی اس کی مووی لگ رہی ہے یہاں پہ اگلے ہفتے میں نے دیکھنا چلا میں ٹائم نکالوں گا مجھے پتا ہے کہ میں اس بندے کا فین مجھے کام اچھا کرتا ہے مجھے اس کی مووی دیکھنے جانا ہے لیکن اگر ہماری کوئی مووی اوٹی ٹی پہ ریلیز ہی نہیں ہوگی تو ہمیں پتے نہیں چلے گا کہ یہ کون سیکٹر ہے کیا مووی ہے کس رکر جانرہ یہ کرتا ہے اس وجہ سے ہم بہت پیچے ہیں اگلا جو نقصان ہوتا ہے اولیٹی پہ موویز نہ آنے کا وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی آڈینس ہے وہ بولی وڈ کی مووی دیکھیں گی وہ ساؤتھ کی مووی دیکھیں گے جو ڈب ہو کے یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں کسی ایمازون پہ آ جاتی ہیں سونی پہ آ جاتی ہیں زی فائد پہ جاتی ہیں وہ وہ دیکھیں گے اور اگر بائے چانس آپ کی مووی دیٹر میں ریلیز بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اگر کسی ساؤتھ والے ایکٹر کی مووی لگی ہے تو وہ اس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ اچھی موویز کرتے ہیں وہ دیکھنے جائیں گے آپ کی مووی دیکھنے نہیں جائیں گے ان کو پتا ہے کہ پنجابی انڈرسٹی کچھ نیا دے نہیں سکتی وہی کومیڈی مووی ہوگی ایک ہی کہانی ہوتی ہے گر میں بیٹھے گی کہانی ہتم ہو جاتی ہے تو وہ ہم دیکھنے کیوں جائیں یہ ایک بڑا نقصان ہے بھائی انہیں موویز کو اوٹیٹی پہ لے کے آؤ اس سے میں نے پہلے کہا کہ پنجابی کی سکسٹی پرسنڈ مووی جو ہے نا وہ کسی پلیٹفارم پہ ہی نہیں ہے کسی اوٹیٹی پہ پلیٹفارم پہ آئیں گی آڈیزنس دیکھیں گی ان کو ہماری انڈرسٹی کب پتا چلے گا یہ ایک کی ریزن ہے ہماری موویز جو ہے نا وہ اتنا بزنس کیوں نہیں کرتی ہماری انڈرسٹی جو ہے نا اتنا پیچھے کیوں ہیں ساؤت سے آپ کو اگر کوئی وجہ لگتی ہے اس سے اور کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ہماری انڈرسٹی کا اتنا پیچھے رہنے کی وہ مجھے کمانک سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو وڈیو اچھی لگتا ہے لائک کا دے چینل کو سبسکرائب کریں ملاقات کو کسی اور وڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر سینکیو